بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وزیراعظم پاکستان کی زیر صدارت ہونے والے کیابنٹ کے اجلاس میں اکیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا چونکہ آج ایجنڈا نمبر تیرہ جو ہے وہ منسٹری ہیلتھ اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے ہے تو باقاعدہ کیابنٹ کے ایجنڈا ایٹمز کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کیابنٹ کا ایجنڈا نمبر تیرہ جو ہے اس پہ بات کریں تاکہ تفصیل سے مجودہ حکومت نے وزیراعظم پاکستان کی قیادت میں جو عام صارف کو پاکستان کے مستحق نادار اور نچلے طبقے کے عام شہریوں کو رلیف دینے کے لیے جو عملی اقدامات اٹھانے کے لیے کیابنٹ کے مہمران کو ہدایات دی ہیں منسٹری ہیلتھ اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ انہوں نے اس کا عملی اور مصبت قدم جو آج اٹھایا ہے اور کیابنٹ نے اس کی منظوری دی ہے تو ہم نے سپیشلی ڈاکٹر صاحب کو سامنے وہ تمام انیشیئیٹیو بیان کرنے کے لیے دعوت دی ہے تاکہ وہ ان اقدامات کو تفصیل سے میڈیا کے ذریعے عوام تک اگاہ کر سکیں کنوے کر سکیں کہ وہ ان کا یہ انیشیئیٹیو جو ہے کس طرح ہیلتھ کیر سیکٹر میں عوام کو رلیف دینے کا باعث بنے گا اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جس طرح کے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا آج ہمارا ایک لمبا ایجنڈہ تھا ایجنڈہ نمبر تیرہ جو تھا آج وفا کی کابینہ میں اس کا عنوان یہ تھا کہ ریویو آف میڈیسن پرائسز یعنی کہ عدویات کی قیمتوں کا ریویو تو اس سلسلے میں جو آج ایک اہم فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ تقریباً 89 میڈیسن کی قیمتوں کو کم کیا گیا ہے آج یہ 89 جو میڈیسن ہیں یہ ان میں بہت ساری essential میڈیسن بھی ہیں بہت ساری life saving میڈیسن بھی ہیں اور یہ جو کمی کی گئی آج یہ کمی دو ہزار دو ہزار اٹھارہ کی جو ہماری میڈیسن پرائسنگ پولیسی ہے اس کے مد نظر کی گئی یہ اس کا اطلاق ہے میں آپ کو تھوڑا سا explain کروں گا کہ یہ پولیسی دوائیوں کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے ہے کیا تو اس حوالے سے اگر کوئی بہت اہم نئی دوائی ملٹی نیشنلز مارکٹ میں لاتے ہیں تو وہ ایک محدود مدت کے لیے اس کی پیٹنٹ پروٹیکشن ہوتی ہے جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یا تو اس کے جینرک جو ورجن ہیں وہ لوکل پروڈکشن ہوتی ہے ان کی یا اکھارا کی جو میڈیسن پریسنگ پولیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ جو دوائی اہم دوائی عام طور پر یہ ملٹی نیشنلز کی طرف سے آتی ہیں نیا مولیکیول ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جب وہ پیٹنٹ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں تو اگر یہ دوائی پاکستان کی مارکٹ میں مہیا کی گئی اور وہ میڈیسن اتنی اہم ہے کہ وہ پاکستان کی قومی نیشنل میڈیسنز اسینشل میڈیسنز لسٹ میں اس کا شمار ہے مطلب یہ کہ جو ضروری عدویات کی قومی فہرست ہے عدویات کی اس میں اگر اس کا شمار ہے تو اس کی قیمت ہر سال دس پرسنٹ ہمیں کم کرنی ہوتی ہے تو تین سال تک ہم نے یہ دس فیصد سالانہ اس کی قیمت کم کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کا جینرک ورجن اویلیبل ہو جاتا ہے تو جینرک جب میڈیسن اویلیبل ہو جاتی ہے تو اس تیس فیصد کے اوپر پھر پندرہ فیصد ہم کم کر کے جینرک میڈیسن کی دوائی کی قیمت کا تائین کرتے ہیں تو ایسی بہت ساری عدویات کی اب ایک فہرست بن چکی تھی کہ جن کے جینرک بھی اویلیبل ہو گئے تھے ان میں تیس فیصد اضافہ بھی اب ہونا تھا پچھلے سال ڈالر کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے پندرہ فیصد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اضافہ بھی دیا تھا دوائیوں کے اندر تو آج ہم نے وہ تمام فیکٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے پندرہ فیصد کمی کی اپروول لی ہے وفاقی کابینہ سے اور یہ ایٹی نائن میڈیسنز کے لیے ہے اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا میں آپ کو صرف ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ ان میں کیسی کیسی ضروری عدویات ہیں چند ایک کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا مثلاً لپٹور ٹیبلٹ جو ہے جو کہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے اور دل کے امراض کے جو لوگ ہیں یا بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت اس وقت نو سو آٹھ روپے تھی اور اب پندرہ فیصد کے بعد اس کی قیمت سات سو بہتر روپے ہو گئی نورویسک ایک میڈیسن ہے یہ بھی دل کے امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے تین سو پچھتر اس کی قیمت تھی تین سو انیس ہو گئی سیف سپین یہ ایک انٹی بیوٹک ہے اس کی قیمت چار ہزار بارہ تھی تین سو پچاس ہو گئی فورٹم جو کہ اگین ایک انٹی بیوٹک ہے تین سو چونتیس تھی دو سو چراسی ہو گئی تو اس طرح یہ ایٹی نائن میڈیسنز کی یہ لسٹ ہے جس کی قیمتوں میں کمی کی گئی اور یہ ان اقدامات کا حصہ ہے کہ جو تواتر کے ساتھ وفاقی قبینا فیصلے کرتی ہے کہ کیسے عام لوگوں کی دسترس میں رکھی جائیں اسینشل میڈیسنز اور دیگر روز مرا کی زندگی کی ضروریات ایک اور جو امپورٹنٹ فیصلہ کیا آج وفاقی قبینا نے وہ یہ تھا کہ دو مہینے کے اندر اندر زیراعظم صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ ہم اپنی میڈیسن پرائسنگ پالیسی کا ریویو کریں اور اس کو آسان بنائیں اور اس کو اس طرح مرتب کریں کہ لوگوں کے لیے مزید آسانیہ پیدا ہو سکیں اور انشاءاللہ اگلے دو مہینے کے اندر ہم اس پالیسی کا ریویو کر کے ایک نئی پالیسی مرتب کریں گے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ عدویات کا جو پورا سیکٹر ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر جیسے کہتے ہیں پاکستان میں اس کے لیے متوازی طور پہ ہم ایک نیشنل میڈیسن پالیسی بنانے کے اب تک آخری مراحل میں ہیں اور آنے والے چند ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان کے فارماسیوٹیکل سیکٹر کو ریفارم کرنے کے لیے میڈیسن پالیسی کا اعلان کیا جائے گا آپ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ کیابنٹ کا جو بیس دیگر آئیٹم ایجنڈا ہے اس میں آج اکثریت سے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ مختلف اداروں میں تائناتیوں کے ہیں تو لہٰذا ایجنڈا نمبر ایک جو ہے وہ ای سی سی کے جو فیصلے ہیں بارہ دسمبر دوہزار انیس کے اس کی کیابنٹ نے توسیق کی ہے ایجنڈا نمبر ٹو میں حامد حرون ملٹی لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بی ایس ٹوانٹی ٹو گریڈ میں سینئر میمبر فیڈر لینڈ کمیشن کے طور پر ان کو تائنات کرنے کی کیابنٹ نے منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر تھری میں فرخ اقبال کو صدرز اور سی او فرسٹ وومن بینک لیمیٹڈ تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے ایجنڈا نمبر فور ارفان مخاری چیف ایگزیکٹیف آفیسر ایگزم بینک پاکستان تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے ایجنڈا نمبر پانچ کیابنٹ نے ہاؤس بیلڈنگ فینانس کمپری لیمیٹڈ میں وفاقی حکومت کے شیئر فروخت کرنے کا معاملہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بجھوائیا ہے اور ای سی سی کی منظوری کے بعد کیابنٹ کی منظوری کے لیے یہ دوبارہ ایشو جو ہے کیابنٹ کے سامنے لائے جائے گا ایجنڈا نمبر سکس میں کیابنٹ نے چیرمن اور میمبران نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی تائناتی کے لیے کیابنٹ کی ایک سب کمیٹی تشکیل دی ہے جو مجوزہ ناموں پہ غور کرنے کے بعد دوبارہ ان ناموں کو اور ان ریکمینڈیشنز کو کیابنٹ کے سامنے پیش کرے گی ایجنڈا نمبر سیون جو ہے اور یہ جو سب کمیٹی ہے جو نام یہ فائنل کرے گی تو لیڈر آف دی آپوزیشن کے سامنے یہ نام جو ہے وہ رکھے جائیں گے تو اس طرح یہ بورڈ جو ہے وہ فائنل ہوگا ایجنڈا نمبر سیون میں ڈاکٹر تکیر احمد چیف فنانس اینڈ اکاؤنٹ آفیسر محمد ایوب ڈریکٹر لیگل وزارتی انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بطورے میمبر بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایمپلائیمنٹ ٹرسٹ تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے کیبنٹ نے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میاد جو ٹوانٹی سیون جینوری ٹوانٹی ٹوانٹی کو ختم ہو رہی ہے اس کی ایز ای جائنٹ سیکٹری وزارتے انفرمیشن ٹیکنالوجی انڈ ڈریکٹر لیگل کی دوبارہ تائناتی کی بھی منظوری دی ہے یہ کوئی ہم میں سے کر رہا ہوتا تو پھر آپ کی طبیعت اور ہونی تھی ایجنڈا نمبر ایڈ کیبنٹ نے پاکستان سپورٹ بورڈ کے ایجنڈکٹی کمیٹی کی اثریں نو تشبیم اور قوانین میں منظوری کی ترمیم کی منظوری دی ہے پاکستان سپورٹ بورڈ اس سے پہلے جنجال پورا بنا ہوا تھا اور اکیس سے زیادہ نومینیٹڈ بورڈ تھے اور پھر سپیشل انوائیڈی ملاا کے تو کپچاس کے قریب وہ برات ہوتی تھی جو سپورٹس بورڈ کا جو ہے وہ سٹرکچر ترطیب دیتی تھی تو لہٰذا آج اس کی ریوائیور ری سٹرکچرائزیشن ہوئی ہے پاکستان سپورٹ بورڈ کی اور وہاں جو ہے وہ گیارہ میمبران جو ہے بورڈ کے وہ کیابنٹ نے اپروو کی ہیں ایجنڈا نمبر نائن میں کیابنٹ کو بتایا گیا کہ جو تریپن ملین لوگ لائن آف کنٹرول پہ بستے ہیں ان میں سے سات لاکھ نو ہزار نو سو بانویں گھر بھارتی افواج کی وجہ سے کراس بورڈر فائرنگ کے نتیجے میں اس شیلنگ کی زد میں آتے ہیں لہٰذا تیرہ ہزار نو سو بیاسی وہ گرانے ہیں جن کو احساس پروگرام کی جانب سے حکومت پاکستان معاونت فراہم کرنے جا رہی ہے اور ایلو سی پہ بسنے والے یہ افراد جو ہیں ان کے لیے کیابنٹ نے آج ایک خصوصی پیکج کی منظوری دی ہے اور جس کے تحت یہاں راشن سکیم یہ سیکنڈ سٹیپ میں بھی وہ مطارف کرائی جا رہی ہے اور اس لائن آف کنٹرول پہ جو تیتیس ہزار چار سو ٹھانوے خاندانوں کی ہر شادی شدہ خاتون کو سماہی میں پہنچ ہزار روپے دیے جائیں گے اور اس پر کل اخراجات کا جو تہمین ہے وہ چھ سو ستر ملین روپے اور یہ خاندانوں کی تعداد جب بڑھے گی تو یہ آلٹی میٹری اس پیکج کو ری ایسیس کر کے ری ایویلویٹ کر کے دوبارہ کیابنٹ کے سامنے لائے جائے گا تاکہ ایگزیکٹ جو بینیفیشریز ہیں ان کو اس میں ریجسٹر کیا جائے اور یہ حکومت ازاد جمہ کشمیر کو احساس پروگرام کے تحت ایلو سی پر رہنے والے شہریوں کی مالی معاملت اور سپورٹ کے لیے یہ ایک پیکج ہے جس کی کیابنٹ نے آج منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر ٹین میں کیابنٹ نے ریئر ایڈمیرلز گاؤ رحمان حلال امتیاز ملٹی کو جنرل مینجر آفس کراچی پورٹ رسٹ تائنات کرنے کی منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر گیارہ میں کیابنٹ نے مسٹر کیون رائے کو دو سال کیلئے جنرل مینجر فنانس کراچی پورٹ رسٹ تائنات کرنے کی منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر ٹویل میں کیابنٹ نے ریئر ایڈمیرز ظاہر دلیاس کمانڈر کراچی پاکستان نیوی کو کراچی پورٹ رسٹ میں بطورے میمبر بورڈ آف ٹرسٹیز تائنات کرنے کی منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر تیرہ میں عوام کو ریلیف فرام کرنے کیلئے کیابنٹ نے جو ایٹی نائن عدویات کی قیمتیں جو آپ نے سن لیا اس میں کمی کی منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر چودہ جو ہے طلح علی خان دو سال کے لیے ایگزیکٹیو ڈریکٹر لوک ورسا اسلام آباد تائنات کیا گئے ہیں اور کیابنٹ نے اس کی منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر پندرہ میں نیشنل پارک پاور پارکس منیجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کی اثر نو تشکیل کی منظوری دی گئی جو ایجنڈا نمبر سولہ میں پولیو مہم کے لیے درکار فنگر مارکر کی بھارس ایمپورٹ کے لیے اجازت دی گئی ہے کیونکہ یہ اجازت ایک دفعہ کے لیے مطلوبہ جو فنگر مارکر ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن سے منظور شدہ ہے اور یہ اس وقت جو پولیو کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہونڈی ریکمینڈیشن آف ہیلتھ منسٹری اور ڈبلیو ایچو چونکہ اس کے لیے فنڈز پرام کرتا ہے تو ڈبلیو ایچو کی ریکمینڈیشن تھی کہ اس کو وہاں سے منگوایا جائے تو کیابنٹ نے آج اس کی منظوری دیئے ایجنڈا نمبر سیمنٹین میں وزارت داخلہ کی طرف سے ایکزیٹ کنٹرول لسٹ میں ناموں کے اندراج اور خارج کرنے کے حوالے سے تجویز کی منظوری دی گئی ہے اٹھارہ نمبر ایجنڈا میں کیابنٹ نے اسلام آباد کیپٹل تیریٹری کے لیے لوکل گورنمنٹ کمیشن کی تشکیل کی منظوری دی گئی ہے میں بھی آپ کا امتحان لے رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہے لیکن کیابنٹ نے علی نواز آوان کو کمیشن کا چیرمن مقرر کرنے کی منظوری دی ہے کیونکہ یہ ایک کمیشن منایا گیا ہے جو آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے نوٹس میں بھی ہے کہ جو ہماری مینسپل کارپریشن اسلام آباد ہے اور جو سی ڈی اے کا رول ہے دونوں کی ذمہ داری سیگریگیٹ کر کے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا تیین کرنے کے بعد اس ذمہ داری کو فکس کرنا ضروری تھا اور اسلام آباد کے اندر جس طرح اس شہر کو خوبصورت ہونا چاہیے صاف سترہ ہونا چاہیے اور ایک نیٹ اینڈ کلین دارالخلافہ کے طور پر دنیا کے سامنے مطارف ہونا چاہیے اس شہر کے گندگی کے ڈھیر اور جگہ جگہ جو گاربیج ہے وہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے جس پہ کیابنٹ نے آج ریزرویشن شو کرتے ہوئے چیئرمن سی ڈی اے کو ہدایات دی ہیں پرائم منسٹر نے کہ یہ فیل فور جو ہے اس گندگی سے اسلام آباد کو ازاد کیا جائے اور اس کے لیے ایک کمیشن جو اسلام آباد ٹیریٹوی کو ورال مانٹر اسیس اینالائز اور پرپوس کرنے کے لیے پروجیکس کو آج یہ کیابنٹ نے پروف کیا اور جو علی نواز آمان ہے اس کو کمیشن کا چیئرمن کرن کیا گیا ہے ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پہ جو میل ہے ولی بخاری صاحب کو نومنیٹ کیا گیا ہے اور فی میل کے لیے طیبہ ابراہیم جو ہے ان کو کیابنٹ نے آج اس کی اپروفل دی ہے ایجنڈا نمبر نائنٹین میں کیابنٹ نے پانچ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈرگ ریگلیٹری اتھارٹی کے ریگلیشن بورڈ میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے ایجنڈا نمبر ٹوئنٹی میں ڈاکٹر سانیہ نشٹر نے آج کیابنٹ کو بڑی تفصیل سے بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے یا سابقا جو بی آئی ایس پی پروگرام ہے اس کو کس طرح انہوں نے مین ہینڈلنگ اور اوورال ایک انسیچوشنلائز کرنے کے لیے جو انہوں نے آٹومیشن مطارف کرائی ہے کہ کسی بھی فرد کا جو رول ہے اس کو منیمائز کر دیا جائے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہمارا سروے ہے اس کی اپ ڈیٹ دیا جنہوں نے کیابنٹ کو دوہزار دس گیارہ کے سروے کے اندر جو جو جہاں جہاں سرکاری ملازمین کا ڈیٹا اس میں شامل ہے یا اس سروے کے اندر کچھ ایسے انڈیکیٹر جو اس میں شامل نہیں ہونے دے افراد وہ کیے گئے تو انہوں نے تفصیل سے آج کیابنٹ کو اس پر بریفنگ دی جس پہ ہم کل بات کریں گے کیونکہ وہ ایک لینٹھی ایجنڈا آئٹم ہے اور یہ ایکسکلوسیو اس پہ بریفنگ جو ہے کل ہوگی جو ایجنڈا نمبر 21 ہے اس میں ٹیکس لا رفارمز جو ہے ٹیکس لاز میں جو رفارمز ہیں اس کی کیابنٹ نے آج منظوری دی ہے اور ان ٹیکس لاز رفارمز میں انکم ٹیکس آرڈیننس دوزار ایک سیلز ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی کسٹمز ایکٹ نائنٹین سکسٹی اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ دوزار پانچ کے قوانین شامل ہیں اس سارے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ جو چونکہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر کاروباری حضرات کے حوالے سے جو ریونیو کا ٹارگٹ اور اوبرال فیل گوڈ فیکٹر اور ایز اف ڈوئنگ بزنس جاب کرییشن اور ایمپلائیمنٹ کرییشن کے لیے کیابنٹ کی مختلف وزارتوں کو ہدایار دیتے ہوئے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کا خواب ہے جو ان کا ویجن ہے کہ پاکستان کے اندر غربت کا حاتمہ ہو اور ایپ پی آر جو ٹیکس ری فارمز پروگرام ہے اس میں مہنگائی کو کام کرنے کے لیے انڈیو جو ٹیکس سیشن ہے جو ہمارے دیگر ایک ایک چیز پہ کلکی ٹیکس لگے ہوئے ہیں ایک یونی فارم میکنیزم لائیں تاکہ عام شہری کو ریلیف دینے کی طرف بھی حکومت ایک مصبت روڈ میپ جو ہے اس کی طرف پیش قدمی کرے اور نیکسٹ گیابننٹ میٹنگ تک وہ ٹیکس ری فارمز کے حوالے سے پبلک فرینڈلی انیشیٹیو جو ہے بی آر سامنے لائے تاکہ ٹریڈرز کے ساتھ جو حکومت پاکستان نے ایک ایگریمنٹ کیا اور ان کو بزنس فرینڈلی انیشیٹیو مطارف کرانے کی کمیٹمنٹ دی اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹیف کے اندر چونکہ کچھ آپ کو چیلنجیز جو درپیش ہیں اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے تو یہ ساری چیزوں کو ایک کمپریہنسی ایک ایسا ڈاکومنٹ جو پبلک فرینڈلی بھی ہو ریلیف فرینڈلی بھی ہو اور آلٹیمیٹلی آپ سب کے مسائل کے تدارک کا ایک ایسا اکاسی کرتا ہوا وے فاورڈ ہو جو لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہو پینفل بھی نہ ہو اور حکومت کے خزانے میں ٹیکس کی ماد میں وسائل بھی جنریٹ ہو تو یہ ایک پرائم میسٹر کی ہدایات ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جی آج ہمارے نواز صاحب تشریف لائے ہیں ان سے شروع کر لیتے ہیں آئے جی آگے آئے ہیں آگے آئے ہیں آگے آئے ہیں آگے تو جی جی باری 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 جو روٹین کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ تو بولتے رہتے ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کو موقع دے لیں اور یہ سوال تو وہی ہے جو اب سب لوگ پوچھنا چاہتے ہو کھی کہ مریم نواز کی آئی سی ایل سے نام اٹھانے کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے دوثری بار جو آپ نے بھی کیا ہے کہ جو re impacted بیر ہے اس کو اوپر ایک اور chairman لگا بھی ہے یہ کارین اور آئین کے تحت کو اجرل سست ہے جو پہلی بات ہے چونکہ کیابنٹ کے سامنے ایک سمری لائی گئی ہے اور اس سمری کے اندر کسی بی آئی پی مخصوص خاندانی سیاست کے امین اور وراثت کے ساتھ سیاسی اساسہ منتقل کرنے والی شخصیت کا نام خصیصی طور پر پیش نہیں ہوا کیابنٹ کے سامنے جو ہے چوبیس کیسز رکھے گئے ہیں اور ان چوبیس کیسز میں چار نام جو ہے وہ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں جو ریکمینڈیشن تھی سب کمیٹی کی آٹھ نام جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور آٹھ کو موخر کیا گیا ہے اور ایک کو مسترد کیا گیا ہے تو جس وی آئی پی شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا نام کیابنٹ نے متفقہ طور پر ای سی ال سے نکالنے کا جو ان کی درخواست تھی اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کیابنٹ نے متفقہ طور پر پاکستان میں ایک قانون اور یکسر قانون کے اطلاق پر کنسینسز کیا ہے اور اس ریکمینڈیشن کو جو سب کمیٹی آف دی کیابنٹ کی لائی گئی کیابنٹ کے سامنے اس کو انڈورس کیا ہے اور اس سب کمیٹی نے ان کا نام نکالنے کی مخالفت کیا ہے جس کو کیابنٹ نے انڈورس کیا ہے اور دوسرا جو آپ نے بات کی دیکھیں آپ کا کیابنٹ کے اندر کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو آئین اور قانون سے متصادم ہوتا ہے وہ نہیں لایا جاتا اور نہ آ سکتا ہے متلکہ وزارتوں میں کوئی بھی ایجنڈا آئٹم جو ہے کیابنٹ میں لانے سے پہلے اس کی لیگل ویٹنگ ہوتی ہے کنسلٹیشن ہوتی ہے اور تمام جو لیکوناس کو ڈریس کر کے پھر جو ہے وہ سمبری کیابنٹ میں آتی ہے لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینسپل کارپریشن اسلام آباد کا جو چیرمین ہے کوٹ نے یا لا میں جو ان کی پرویجنز ہیں جو اختیارات ہیں جو جہاں ان کو ایک سپیس ہے دورمنٹ کہیں بھی ان کی سپیس کو شرنک نہیں کر رہی جو بھی ہم کریں گے آئین اور قانون کے دارہ کار میں رہ کے کریں گے نیا سسٹم اطارف کرانا اگر کوئی سسٹم ریڈنٹنٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا نان فنکشنل ہے تو اس سسٹم کے ہاتھوں اسلام آباد کے شہریوں کو یہ ارگمال نہیں رکھا جا سکتا آپ نے پیرلل آلٹرنیٹیو کوئی سسٹم اطارف کرانا ہے تاکہ یہ دارالخلافہ ہے اور یہ ڈمپنگ سٹیشن نہیں بن سکتا تو دوسری اہم چیز جو کیابننٹ کو آج بتائی گئی سی ڈی اے چیرمنٹ نے چونکہ کچھ ایک کرسمس کے موقع پہ ہمارے جو مسیحی بینگ بائی ہیں ان کی تنخواہوں کا اشٹو تھا تو چیرمنٹ سی ڈی اے نے بتایا کہ وہ ان ایڈوانس وہ سیلویز جو ہیں وہ ادا کر دی گئی ہیں اگرچہ کہ یہ بھی آپ کی ایم سی آئی کو پیک کرنی تھی لیکن چونکہ وہ خود کہیں اور یاترہ کے لیے گیم ہیں لندن کے پورے فضاء مقام پہ وہاں کرسمس اور نیو یک منا رہے ہیں تو یہ کام سی ڈی اے کو کہہ کے کروایا گیا کہ تاکہ یہ ایڈجسٹمنٹ بعد میں کریں وہ لوگ جو ملازمین ہیں ان کو بار وقت تنخواہ ملے اور یہ کیابنٹ کو آج انہیں نے اپرائیس کیا میڈم یہ بتائیں آپ کیابنو کرنے کے لیے آپ نے ذکر کیا مطلب پرائیس کٹرول کمیٹی تو بنی تھی اس کا کیا بنا دوسرا یہ کہ آپ نے قطر کا حوالے سے کبھی پہلے ایک جگہ کیا تھا کہ مین پاور کیونوں نے جمان دیئے اس کے بعد میں بتا دیئے کہ اور پیسر یہ میڈیسن کا دوبارہ سے چلے گئے ایڈی نائی میڈیسن کی قیمتیں کم کی ہیں مطلب جن کی قیمتیں بڑھ گئی ہنرڈ پرسنٹ انکریز ہو گیا تھا تو وہ لوگوں کی پتو جہن سریعہ کیا وہ کسا راو پر ہو اب آپ نے اتنے سارے سوال کر لیا ہیں کہ اس کے لیے باقی سب کی باری بھی آپ نے ٹائم موپ میں مختصر یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پہلا سوال ہے آپ کا کہ قطر کے ساتھ قطر کی مین پاور کا یقیناً جب یہ آئے تھے انہوں نے آپ کو اڈیشنل کوٹا اناؤنس کی ہے جب آپ پریویس کوٹا جو ہے وہ یوٹلائز کر لیتے ہیں اس کے بعد اڈیشنل جو ہے آپ کے پاس آتا ہے تو ابھی اس کے یوٹلائزیشن میں کوئی اٹھارہ ہزار کے قریب پیڈینسی چل رہی تھی ہماری تو ہمارا پار فوٹنگ پہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے بیرونے ملک جائیں گے وہاں سے رہمٹینسیز آتے ہیں اور پاکستان کے خزانے کو وہ تقویر دیتے ہیں تو جتنی کچھ چونکہ اس میں ہرڈلز ہوتی ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسیز اور ایک کوڈل فارمیلیٹیز ہوتی ہیں تو اس کو جلد از جلد مکمل کیا جا رہا ہے دوسرے آپ نے ادریات کی قیمتوں کا کہا تو آج کیبنٹ میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات ہوئی ہے پرائم نسٹر آپ پاکستان نے جن دوائیوں کی قیمتیں کم کی وہ اپروول دے دی جو انہوں نے ادریات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے ریکمینڈیشن لے کے آئے تھے کیبنٹ نے اس کو مصرد کیا ہے اور کیبنٹ نے اس کو ریفر کر دیا ہے ہیلتھ ٹاسک فورس کو کہ وہ اس کو ویلویٹ کرے اس کے اندر جو ہے جو خامی ہیں اس کو ڈریس کرے اور ریکمنڈ کرے کہ جسٹیفائے کرے کہ کس طرح سے وہ لائف سیونگ میڈیسن یا مختلف ایسی عدویات ہیں جن کا راہ مٹیریل سارا باہر سے آ رہا ہے تو جو روپیہ ڈی ویلیو ہوا تو کیونکہ اس پہ پریشر آیا راہ مٹیریل کی قیمتیں بھی بڑی تو کیبنٹ نے اس کو مصرد کیا اس سمری کو اور ٹاسک فورس کے پاس ریفر کر دیا کہ وہ اس کو دوبارہ ایویلویٹ کریں جائزہ لیں دوبارہ اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ کیبنٹ کے سامنے لے کے آئے تو جو کام ہوا ہے ہم نے اسی کی ونرشیپ لی ہے سنا اللہ سامنے میڈر میں درم جی جی میڈر آپ کے جو بلید کی بات کرتے ہیں جو بلید کے لیے ان کے دل میں پڑا دی یہ پانچوار اپنے دین ٹیک سارے ایسیمشن ختم ہو رہی ہیں تو یہ کس کی سامن کا بلید ہے دوسرے یہ بتائیں یہ تو چانکوں دین ٹانے آئی سیئر میں نام ان کے بتا دی اور جو آٹھ سیٹانے ہیں یہ چونکہ سینسٹیو اور سیکرٹ فائنڈنگز ہوتی ہیں یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے لیکن یہ میں پبلک نہیں کر سکتی اور آپ کو اکیلے میں دکھا دوں گی آپ میرے سے آ کے دیکھ لیجئے گا لیکن جو ٹیکس کا یہ بھی بات آپ کی یہی جو کنسرن آپ کا تھا کیابنٹ میں بھی یہ میجارٹی آف تی کیابنٹ میمبرز نے بھی اس پہ کنسرن شو کیا جس کو اڈریس کرتے ہوئے فینانس منسٹر نے یہ اشور کیا کیابنٹ کو کہ یہ پروسیجرل چینجز ہیں یہ ٹیکس ایبیلٹی میں کوئی اڈیشن یا مائنس ہم نہیں کرنے جا رہے پروسیجرل چینجز ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی پرائم منسٹر آپ پاکستان نے کنڈیشنل اپروول دی ہے اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارے جو منسٹر کامرس انڈ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دوبارہ سے دیکھیں اور جہاں جہاں ان کے کنسرنز ہیں ان کو اڈریس کریں کیونکہ یہ ایسی سی سے پروو ہو کے آیا ہے اور ایسی سی سے پروو ہو کے جو چیز کیابنٹ میں لائی جاتی ہے اس کو کیابنٹ انڈورز کرتی ہے لیکن پھر بھی اس کو کنڈیشنل انڈورز کیا گیا ہے میٹم یہ بتا دیں میٹم یہ بتا دیں کہ آپ نے آپ کی خوش اتراج کیا کہ اس ہاں بات دیں گی کیلئے ٹیکس ہوں کی شوبر کوٹیٹ گولنی کی کنڈی گولنی دیلی ہوگی جو آپ شوبر کوٹیٹ کو کنڈی گولنی کی صورت میں دینے جائے ہیں دیکھیں پہلا بات تو یہ ہے کہ جو اپنے اپنے ٹھیکے داروں کو کارپریشن میں لے آئے تھے جو ان کے انویسٹرز تھے اور ان کے الیکشن کے خرچے اور پارٹی کی فنڈنگ کرتے رہے اگر وہ شخصیات جن کا عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا عوام کے مسائل اور مشکرات سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں تھا صرف زل سبحانی کی خصوصی نظر کرم تھی ان پہ تو وہ اسلام آباد کے میر چن لیے گئے تو نہ ان کی کوئی پروفیشنل کمپیٹنسی تھی نہ کپیسٹی تھی نہ کوئی پولٹیکل وین تھی نہ عوام کے مسائل سے اگائی تھی تو جب آپ ایسے لوگوں کو یہاں اسلام آباد کے دار الخلافے پر مسلط کریں گے تو پھر یہ ان کی گندگی کا بوجھ یہ حکومت جو ہے اپنے کندوں پہ کب تک اٹھاتی پھرے گی اس حکومت نے بالت صفائی کے لیے یہ کمیشن قائم کیا اسی گند کو صاف کرنے کے لیے دوسری بات جو ہے وہ آپ نے ٹیکس کے حوالے سے جو کی ہے تو دیکھیں یہ چھپ کے چوری سے یہ کوئی ڈکیتی تو نہیں ہے کہ جو ہم کیبنٹ کے اندر ڈکیتی کر دیں تو آپ کو پتہ نہ ہو کیبنٹ کو پتہ نہ ہو یہ ایک پروسس ہے ایسی سی کے اندر کوئی چیز لائی جاتی ہے مطلقہ منسٹری کی تو وہ ایک پروسس سے گزرتی ہے وہاں مختلف سٹیکھولڈر بیٹھ کے اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں پھر اس پہ ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے کنسینسیز ہوتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ جو ہے کیبنٹ کے سامنے لائے جاتا ہے لہٰذا جو آج کیبنٹ میں ڈسکشن کے بعد ہمیں یہ ایسیورنس دی گئی ہے کہ یہ آپ کی جو ہے ایک پرسیجرل ریکوائرمنٹس ہے جو کیبنٹ نے پروو کی ہیں اور کوئی ٹیکس کے اندر ایسی کو چینج آئے گی تو آپ کو ان بول لیا جائے گا لاست سوال ہے کیونکہ میری بیٹنگ ہے میڈم بکار سید کی خلاف پہ ترہیرمنٹس دائر کرنے کا اعلان کیا تھا ابروگت نے اب اس کا سٹیٹس کیا ہے کیا یوٹرن لیڈیا کیا ہے اور آنگی چیف کے معاملے پہ حکومت کانون کالی کرنے جاری ہے یا سبین پورٹ جاری ہے میڈم ایک سبین پورٹ لے لیں اور یکسہ کانون کے اطلاعات کے لیے ریسنٹلی کنویٹڈ جو شخصیت ہیں یویری میں جو آپ کا سوال ہے وقار صاحب کا دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب آز آوٹ آف کنٹری وہ پاکستان پہنچے ہیں ایک لیگل کنسلٹیشن کا پروسس چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس صاحب نئے جو ہے ان کی تائناتی ہوئی ہے اور یہ ایک آپ کا پروسس جو لیگل تھا جو ہماری لیگل ٹیم ہے انہوں نے انیشیٹ کیا ہے اس پہ حتمی طور پہ پوری لیگل ٹیم بیٹھ کے ایک کنسنسز کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ لیگل لائے عمل جو آپ کے سامنے لائے جائے گا وہ چونکہ آپ کی طرح میں بھی پوچھتی جاتی ہوں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے تو مجھے بھی یہی جواب دیا جاتا ہے جو میں نے آپ کو دیا کہ دیٹس انڈر پروسس ہم کنسلٹریشن کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک ایسا میکنیزم اور لیگل پلان آف ایکشن جو پاکستان کے آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے ساتھ میچ کرے اس کو حکومت آگے لے کے چلے گی دوسری بات آپ کی تھی آرمی چیف والا آج کی کیابنٹ میٹنگ میں کوئی ڈسکشن اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی اس پہ یہ بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ لیگل ایشوز پہ وہ جتنی لیجسلیشن ہے کہ آرڈیننس ہیں ان کو بلز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو لیگل ریفارمز کمیٹی جو سپیکر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ حکومت نے بنائی ہے وی آر ہوفول کہ ایک کنسینسز ہو اور ہم پہلی پرارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کنسینسز کے بعد اگر یہ کمیٹی ریکمنٹ کرتی ہے کہ نہیں کنسینسز نہیں ہو سکتا پھر کوئی اور آپشن ہوگا ابھی اس کمیٹی کو کام کرنے دیں لیٹسی کہ وہ اس حوالے سے کیا ترجیحات سامنے لگتے ہیں میڈم جب نواز شریف صاحبور سے بائے گیٹھے اس وقت کیبنٹ میں پرچی کے طریقے جو ہے وہ جمہوری طریقے میں اختیار کیا گیا تھا کیا مریم نواز کا نام بھی مسترد کرنے کے لیے اسی قسم کی پرچیاں ڈالی گئے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج بہت ہی اہم معاملہ ہوا ہے رانہ سلام اللہ جو کہ اتہائی دنوں نے جنجوڑ میں جن کو گفتار کیا گیا تو ان کو عدالت زمانہ دیتی ہے اب وہ وزید جو کہتے تھے کہ اللہ کو جان گے نہیں ہے اور یہ نہیں چھوٹ پائیں گے کیا کہیں گے دیکھیں دونوں جنسہ کرنے کا کہا ہے کہ بغیر اجازت کیا وہ کریں گے جنسہ بھی اچھا یہ سارے سیاسی مسالیں ہیں سیاسی مسالوں میں جو ایک بہت اہم سوال آپ کا ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ کسی نے پرچی سے ان کا نام نہیں نکالا تھا عدالت نے واضح ہدایت دی تھی اور عدالت نے ریکمینڈیشن کی تھی کہ ان کا نام کیابنٹ جو ہے ایسی ایل سے نکالے اور عدالتی فیصلوں کا اترام کیا گیا تھا ابھی یہ جو سب کمیٹی کی ریکمینڈیشن تھی اس کو انڈورس کیا گیا ہے اور ہمیں عدالتی فیصلوں کا اترام بھی ہے پرچیوں سے حکومت نہیں چلتی نہ خواہشات سے چلتی ہے حکومت آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہے جو رانا سناولہ کا بات آپ کر رہے ہیں رانا سناولہ صاحب یہ ایک ہمارے وہی منسٹر صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ حقیقی اور جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے جو مجھے انفرمیشن ہے تھوڑی سی میں میڈیا سے وہ شیئر کر لوں کہ ٹرائل کورٹ کے اندر اے انف نے ثبوت اس وقت دینے ہیں جب اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا جو پہلے ججیز کی تائناتی میں جو جج صاحب وہاں پوائنٹ کیے جاتے رہے تو جو بار بار ہم کہتے ہیں یہ آپ کے خیال میں بیس کیجی ہیرون رکھنے والا یا ان کے پیچھے جو پس پردہ گروہ یا مافیاز ہیں ان کو کوئی پیسوں کی کمی ہے یا ان کے وسائل کی کمی ہے یا ان کے ما شاء اللہ سے ہر طرح سے وہ انفلینشل لوگ ہیں انہوں نے جج سے باننے ریفیوز کیا کوئی جج تائنات نہ اس کے بعد جب جج صاحب آگے تو جو رانا سناولا صاحب کے وقلہ تھے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ اس کیس کا ٹرائل شروع نہ مختلف پیشیوں پہ وہ ہیلے مہانے کرتے رہے اور ٹرائل شروع کرنے کی راہ میں ریکارٹن ڈالتے رہے ایک پہ انہوں نے بائی کارٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں کیونکہ این ایف دھمکیاں دیتی ہے تو ہم عدالتی پروسیڈنگز کا بائی کارٹ کرتے ہیں عدالتی کاروائی اس لیے پوسپون ہوگی اور ٹرائل نہ شروع ہو سکا دوسری ڈیٹ پہ ابھی جو ریسنلی آپ کو پتہ پی آئی سی کے اندر جو وقلہ کا ایشو ہوا وقلہ کی ہرتال تھی انہوں نے وقلہ نے اس کیس میں پیش ہونے سے انکار کیا تو ڈیٹ پڑ گئی چار جینوری کی ڈیٹ ہے اور کیس کا ٹرائل شروع نہیں ہوا این ایف نے ثبوت دینے ہے جب کیس کا ٹرائل شروع ہوگا تو معزز لاہور ہائی کورٹ کی عدالت عزمہ نے ان کی زمانت لی اور یہ کنوکھا پریزیڈنڈ ماشاءاللہ سیٹ ہوا ہے اور یہ مطلقہ وزیل صاحب اس پہ جواب ضرور دیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی کیا اس میں ہماری جج صاحب کا جو زمانت دینے کا ان کا اکتیار ہے وہ آئینی ہے قانونی ہے اور عدالتیں ازاد ہیں خود مختار ہیں اور ان کے جو فیض سے بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہے ہیں اور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بھائی دے رہے ہیں